بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس طرح شائقین کرکٹر کیا رہے ہیں کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلکپ کے لیے محمد آمیر کو ٹیم میں شامل کیا جائے اسی طرح اماد وسیم کا نام بھی لیا جا رہا ہے جبکہ شیب ملک کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اماد وسیم کو بھی ٹیم میں شامل کیا جائے اگر محمد آمیر لازمی ہے کیونکہ ایک تو بڑا باولر ہے ایک تو میچ وینر ہے ایک وکٹ لینے والا باولر ہے اس کے علاوہ محمد آمیر کی بات کر رہے تو وہ اسکور رکنے والا باولر بھی ہے ان کا ایکونمی ریٹ اگر دیکھیں تو وہ بہت شاندار رہتی ہے جب بھی وہ ٹیم کے خلاف کیلتی ہے یا پھر لیگ کیلتی ہے محمد آمیر کا ایکونمی ریٹ شاندار ہوتی ہے مگر اب محمد آمیر نے اپنی جانب توجہ وزید مفضول کر دی ہے کیونکہ سی پیل میں محمد آمیر کی شاندار بولنگ کا سلسلہ جاری ہے دوستو محمد آمیر کی بات کرے تو محمد آمیر نے اب تک سی پیل میں چھار میچ اسکیلے ہیں پہلے میچ میں انہوں نے تیس نس کے عوض ایک کلالیوں کو آؤٹ کیا دوسرے میچ میں بائیس نس کے عوض تین کلالیوں کو آؤٹ کیا تیسرے میچ میں پچیس نس کے عوض تین کلالیوں کو آؤٹ کیا چوتے میچ میں پندرہ رس کے عوض دو کلالیوں کو آؤٹ کیا جبکہ پانچویں میچ میں انہوں نے چبیس رس کے عوض ایک کلالی کو آؤٹ کیا اور یوں مجموعی طور پر محمد آمیر سی پیل میں نو کلالیوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوا جبکہ عماد وسیم نے اب تک چے کلالیوں کو آؤٹ کیا ہے آپ بھائی کیا کہتے ہو کہ آیا ٹی ٹونٹی وال کپ کے لیے محمد آمیر کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں اس حوالے سے کمرس سیکشن آپ کے کمرس کا منتظر رہے گا